اسلام علیکم ورحمت اللہ علی برکاتہ آج پھر ہم بابا سکندر کے پیسے لائیب ہوئے ہیں سب دوستوں کو بابا جی کی طرف سے اور میرے طرف سے محبتہ ہو چاہتا بر اسلام آج بابا جی سے کچھ قصوصی گفتگو کریں گے دوست ہو رہے ہیں ابھی سسری اکال بابا جی جگدیل سنگ کامران اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم حظیم ورحمت اللہ علیہ وسلم دوستوں کو کہے کہ شیئر دریجہ ہم جڑے گا دوستوں یہ جو ہم لائیب کر رہے ہیں اس کو شیئر لائکس اور کمنٹس کریں تو جو بھی دوست ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھ سکیں وہ یہ دوس ہو تاکہ ہمارے یہ ویڈیو پہنچ سکیں بابا جی کو سلام دینا کاسم اسلام علیکم سلام جی کے حال میں ٹھیک کامران بھائی جان بابا جی کو میرا سلام دینا جی بھائی جی دے دی ہے بابا جی کو سلام اسلام علیکم شہد خان والیکم سلام حجی ملک بلال بھائی جی کیا جی حجی بلال صاحب تھی سبحان جی والیک سلام ماشالو جی اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم بابا جی بابا جی کیا حال ہے آپ کے اللہ شکر کی ٹھان پر سلام کیسے مزاج ہیں کرونا سے کوئی جان چھوٹی ہے یا نہیں کرونا جی دیکھو جی بیٹھے ہیں کرونا پڑے ہیں میاں صاحب کوئی بھی کرونا ہے گا اور بابا جی بس بہت سارے دوسرہ پریشان ہے اس کی بابے اور ہی جن ہے گا نا ہاتے میسیج دا جواب دے رہنے سے نا ہی گل بات کر رہنے اس لگائی سی مبشر دے تایا جان دی اللہ پاک مہدب جنل چکار کرے آمین ان دے بجے تو فیر بازیاں آتے کاف جا رہے دے گا سارے کینسل کرتے سی چھاتا لے جو جو جا باکہ کافی ہارے شگردان میں ہی کینسل کرتے سی نہیں اڑھائے کوئی شگردان دی کیا اسنا دی کوئی ملیبورگیاں ہو جائے دیا نے اڑپازیاں بازیاں ہو جائے انہ دے اڑ دے پہ انے اللہ حمداللہ اچھا جڑا ہے گا شو کر دے میں نے اسی وجہ تو فیر جڑے گا لائف اگرہ میں نہیں سی آ رہا کیونکہ جڑے انہیں ساڑھی پارٹی دیو تے اتبار کیتا ہے یقین کیتا ہے پارٹی شمولی تختیار کیتی ہے چنال میں آپ کہنا کہ جڑا شگردان ہی رہنمائی کرے جی باز جی مٹھے مٹھے یا مجھے کوڑی کوڑی دھو 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 جی جی اس طرح دا کام میں ہی ہوتا ہے کہ شگردان ہی رہنمائی کرنی جی کوشش ہی کیتی ہے کہ سارے شگردان ہوں ٹائم پروپر دیتا جائے انہوں چارے انہوں نیو کمر پارٹی ہی کی ہے بچے انہیں سارے سارے پارٹی دویج کچھ جڑے گنے بڑے جڑے گنے بندے تنی ہیں بچے انہیں سارے نیو اگنے بلکل انہوں سارے کچھ دسنا بندہ اے ٹو زی وہ سارے پر کبوتر پر ڈھانا میں نہیں آدھا فر باہر پروں مووی سینڈ کری دیئے بھئیہ دیکھ لو آج میں انشاءاللہ مووی جڑے گا بنامہ کے یوٹیوب تے پان لئی کبوتر نو جڑے گئے اپنا کنکر دی دوائیدہ کس طرح انہوں پروپر دیتی جائے انہوں نے کبوتر ٹھیک ہو جاتا ہے کی علامات ہیں یہ نو دیئے باقی میاں صاحب یہ جائے ماشاءاللہ اسلام علیکم میاں جی کیسے مزا جائے میاں جی کوئی اپنے بارے میں انٹرڈکشن کیسے بابا جی سے آپ کا ریلیشنشپ ہوا کیسے بابا جی کیسے ہیں ریلیشنشپ تو کافی ٹیم سے ہے میرا کیسے بابا جی کی اختیار کی پہلے میں کافی استادوں کے ساتھ گروپوں میں پاکستان میں پورے میں میں بچپن سے ہائی لوگ لائن کا شوق رکھتا تھا تو میرے گیردی نہیں گیتی استادی لیتی ہے اچھا ہار ہی رہی ہے تقریباً سو فیصد سمجھ لو ایٹی پرسند سمجھ لو ایساال بابا جیرانے ماشاءاللہ جی استادی بھی دیتی شگردی بھی سی میں انہاں نے میری رہنمائی کیتی بہت زیادہ تقریباً میں سات اٹھ جگہ تے اچھے پوائنٹ اسی پین کا چکے ہیں اور گیارہ سنگل بازیاں ماشاءاللہ گیارہ بازیاں ہوں انشاءاللہ میں آپ انشاءاللہ امید رکھنا ہاں ایک دو دن دو جو پاکستان جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اچھا ہوئے گا اور ایک مزیدی گل دسنا جا رہا ہوں کہ اے میں ہلفن کیا سکنا ہاں کہ کسے بھی قبوت ترنے میں اپنا بابا جی جو بھی انہوں نے میری ڈینڈمائی کیتی پانی سی گولی سی جو بھی جس نے لگی الحمدللہ سی میرکی یہ میاں صاحب تے جنہوں نے اپنا خیال پیش کیا آپ چلتے ہیں بابا جی کے پاس میہ صاحب تا میں ادار مدہ سی نا میہ صاحب نے بڑی میند کی تھی کہ کبوتراتے پیچھے بڑائی اپنا ٹائم اکسپینڈ کیتا ہے لیکن حاصل حصول نا کہ تو بھی کوئی شہدہ نہیں ہو جا ٹھیک ہے نا میہ صاحب سمجھ لو کہ سال پہلے کبوتر چھڑوں چھڑوں سے چھڑوں سے چھڑ دی تیز پچھلے سال پچھلے سال میرے کبوتر چھڑی ہو گیا پچھلیاں گرمیاں سردیاں اور میں سارے کبوتر کروں فینش کر دیتے سارے دوستانوں جڑے میرے کل ہے ایسی میں اپنے دوستانوں دے دیتے بعد اچھ استاد رانے میں نے ایتھے بلایا اپنی جگہ دے پچھیا حالات پچھے سارا سسٹم پچھیا میں نے انہوں نے شیئر کیتا نہیں اے درسو استاد رانے رابطہ کیس طریقے بڑا پرانی ہے لمبی کانی ہے میری وجہ تو کئی ہیں بندیاں ان دن اور دینا رلیشنشپ بنے میری وجہ تو کئی ایسے لوگ آئے نے کہ میری وجہ تو بابین راند نے رلیشنشپ لے کے بڑا کچھ حاصل کر کے جا 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 جکے ٹھیک ہے جی کبوتر بازی چھڑندہ پچھا صور سی پھر استادرانہ نے اکیار اتھے ملا کر گئے پچھلیاں سردیاں انہیں میں اjatل کبوتر بازی سٹارٹ کیتی اور اندے ویچے انہیں میں ایک چیز پہچان ہے جی جی الحمدللہ جی میں اس طفح پچیس جوڑے لائے سا اپنے کار ہوں پچیس جوڑے ہیں دا یہ رزلٹ ہے کہ میرے بڑے پیارا دوستیں میرا بہت اچھا پائی ہے گوجرے تو تین سو سات ساروں کی پینڈے حیصل بائی نہیں تھے انہوں نے دیکھا رہے ہیں پرسوں میری کبوتری ساتری ہے بیٹھی ہے جیت کی ماشاءاللہ کبوتر جی میرا بارہ وجہ بازی جیتے آٹھ سو آج کے چالی منٹ دے بیٹھا ہوں دی بھی ویڈیو فیس بوک تے لگی کرتی ماشاءاللہ یہ میرے کار دی بریڈ سی جی ایس طفح چار سو سیمتی نور پر تسیل سمندری وہ تھے جی میرا کبوتر اڈنڈے آئے دو دڑے دو بازیاں جیت چکی ہیں الحمدللہ جتے جتے بھی انہوں نے بنائے کبوتر اڈنے ہو جتنڈے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ یہ پہچان جوڑا لان جو بھی سی وہ اینا دا پیار سی اینا دا پرستی سی اور کبوتر دا جی سارا کچھ میں نے ایتھوں ملیا ہے کیا بات ہے کافی دوستان نے پوچھے دی اے بابا یہاں نے مطلب تھی ہائی دا کردینے یا لو دا کردینے میں ناوہ جی لو دے بیتاج باکشاں نے بابا کیا بات ہے ہائی پلائنگ تھا تو میں نہیں کہہ سکتا لوگ پلائنگ دے بیتاج باکشاں ماشاءاللہ لوگ موڑ لائک ہی دیتے دینے بی لوگ کردینے بی اسی موڑ آنے دین بھی کبوتر پلٹ کے سڑیا ہوئی جیتے گیا یہاں بات ہے اوہی دوستو جی ہے میاں صاحب اندر زارے کھیالان بابا جی اندر بارے سے استخدار احمد وآلہ علیکم سلام دوستو سب دوستو کو وآلہ علیکم سلام بابا جی کی طرف سے لو جی بابا جی دیکھا دوستو میں ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ با عدب با مراد اور بے عدب بے مراد یہ نظیم نے بہت خدمت کی استخدار کی اور بہت شریف انسان ہے اور تابدار استخدار اور اسی بھی آپ پہ میں نے نظیم کو بلایا املاک کہا یار آپ کافی دن ہوگئے ٹائم ہوگیا کہ آپ نظر نہیں آئے ہوگی ادھر ہوگا اپنا میں نے کہا جی کبوتروں کی سناؤنے کہ جی کبوتر چھوڑ دیئے کبوتر چھوڑ دیئے وہ کیسے جی پھر انہوں نے آگے اپنے پوری داستان وغیرہ سنائی میں نے کہا نہیں یار شوک کرو آپ اچھے پلیئر ہو انہوں نے کہا جی جو ماملات افتادوں کے ساتھ جو کچھ تھا سارا کچھ ہوں میں نے کہا یار آج سے آپ میرے شگرد بھی ہو اور افتاد بھی ہو کیا ماملات جدر آپ کا دل کرتا ہے جو انتے پلیٹ فارم سے آپ کا دل کرتا ہے شوک کرنے کو انشاءاللہ آپ شوک کرو جو کچھ علم تھا آپ آس کتاب کھول کے آگے پہلے یہ پاڑ لو یہ پاڑ لو اس کے بعد جاؤ اور جا کے یہ چیزیں بناو اور اسے گیم کرو کچھ میں نے بتایا ندیم کو اور کچھ ماشاءاللہ ندیم کے بڑے بھائی وہ خود ڈاکٹر ہیں فارمسٹ انہوں نے کورس کی ہیں سارے اور وہ جانتے ہیں اچھی گیم انہوں نے گیم اگرہ کی اور اللہ پاک نے ان کا اجرتی ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ سارا کریٹن مجھے دے دیتا ہے بابی اور کی مہربانی ہے سارا کچھ ایسا اتنا کچھ نہیں ہے یہ اس کا پیار ہے اپنے افتاد کے لئے اتنی عزت کرتا ہے کہنے کا مطلب آپ لوگ کو دوستوں کو بھائیوں یہ ہی ہے کہ یار اگر تو میری بات آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو فالو کر لے کرو اور جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آیا کریں اس کو ڈلیٹ مار دے کرو بات تو ہوتی ہے کوئی بھی چیز کدھر سے آپ کو ملے اس سے اپنا فائدہ کر لو بات صاحب بات صاحب وہ اٹھا جڈے نے زیادہ کلا لوگ کا دایا کسی کی ایک میسیج پندرہ پندرہ دفاہ کرنے جی جی وہ رپلائی نہیں دیں جڈے کو باتر اور فیوریٹ بندی انہوں نے رپلائی دیں نہیں باتہ کر میویی اگر پڑھے نہیں بابا جو جانیا تو اس سے گفت کو کر رہے ہوں تو جا رہے ہیں وہاں اب ڈیگفت کو کر کر رہا ہوں اچھا نہیں گودھریا تو 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 بہہ کہ ماما گھل نہ کرنا تو سارے نے جواب دیا کرنا نہیں وہ سارے نے دیا کرنا بابا جی کو کہہ رہے ہیں کہ بابا جی کا اوٹر تپ دیا ایدی سمجھ کر پچھو کی پچھنا میں باتے اس میں کہاں رکھا رکتے ہیں میں باتے کسی کر رکھا رکھا پچھلی ویڈیو میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا بابا جی پنتالیس ٹیمپریچر میں بازی والے دن کبوتر چالیس ایمیل پانی سے دن لگا سکتا ہے اگر لگا سکتا ہے اچھا میری گھر سن دیکھو ماشاءاللہ بہت زبرداز گھر آگر لگا سکتا ہے اگر لگا سکتا ہے اس کی تیاری اس کی سنبھال اس کا میدہ اس کی سنبھال ہونی چاہیے اچھی اس کی گیر ہونین چاہیے یہ بڑے شکیئنے بھائی بڑی شکیئنے بھائی اندھا کبوتر بازی جیڈا اہم کردار ہے وہ کبوتر دی فٹنس ہے اندھی کے لئے اگر کبوتر پوری فٹنس ہے اندھی کے لئے اندھا باڈی سٹیکچر ہار چیز اندھا میدہ اندھا اندھرون نیم ٹمپریچر ہار چیز ٹھیک ہے وہ کار ساکت ہے اندھا برقرار رکھنگاستے تسی کوشش کرو کہ کبوتر دا ویدر اچھا رکھو کبوتر دے بڑا مال اندھی خوراگ دا اندھی پیڑ دا استعمال اچھا کرو کوشش کرو کہ اندھی رہنس ہے اندھی کیج اچھے ہوں سون لے دوستو بڑا مال بھی دسونا سارا بھی دسو داس دیو کنے تو دیو کھولی کتاب کرو دے داس دیو بار کتنے ساکتاب ہے دیو کبوتر بڑام روک دے یا کبوتران دے بڑام حضم کٹ کر دے وہ سمجھ لو کہ ڈیفیکٹڈ کبوتر نہیں اندھا 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 مطلب کپیسٹی نہیں یا ہیلنگ پاور نہیں وہ غلط ہو گیا اندھے واستے جی اندھا حضم چاہتا ہے کہ اپنے کبوتران دا اندھا 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 اکھا کرن انہوں اچھے بڑام دیں بڑام روک خود کوشش کرن تقریباً تین دانیں سفید زیرا تین دانیں ساؤنف تین دانیں چھوٹا سکتنیاں اور ایک چھوٹی ایڑا چی دوستو اے صاحب جو بتا رہا ہے نا میاں ندیم صاحب یہ لکھ لیں اچھا میں نکال سنو میں آداز نا اوہ بھائی ہائی فلایروں اے نا کرنا یہ لو فلایر دے سات دات رہے ہیں لو فلایر نہیں دات رہے ہیں میاں لو فلایر آلے نا لو فلایر کرنا ہے ہائی فلایر رکار کے بیٹھے ہو دے پڑھ کے بودھے ہو بابا جی دوست آئیوں نے دس آئی نہیں کوتھا نہیں ہائی ٹمپریچر جیس دن ہو بے ناگے والے دن اندے اندر دقریباً سو سی سی جڑا پانی ہے ڈال کے راکھ لینا چاہید ہے انہا سار گین چیزانوں نے رگڑکی ان کپڑے دے دال پون کے باداما دے ہوتا ہوں پندرہ سی سی پانی دے ہو ناگے والے دے جس ٹمپریچر ہائی ہوئے انشاءاللہ یہ بادام ہی حضم کرے گا اندے اندر دا جننامی ٹیکسر سارا سسٹم او بھی ٹھیک ہوئے گا اور آنالے دن دوسرے دیوچ اندر زائیہ ہوندے چانس بھی نہیں ہوں انشاءاللہ کیونکہ اندہ پورا اندہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا اور بداوں بھی بہت زیادہ حضم کرے گا ماشاءاللہ دوستوں ہونے کو اور مدروں اچھی گالدہ سنا ساڑھے پنجابی پراہ ہالے ہی نیڑے خاص ہو دے چھتری اللہ شکر کر دے ٹھیک ہے نا یہ پائے جی میاں صاحب دے جو ریکویسٹ کریں گے ٹھیک ہے جی یہ پاکستان ہون چلے رہے ہیں انشاءاللہ کال چلے رہے ہیں تے کال پرسونا چلے جائے نا کالیہ پرسونا در فلایٹ ہے تے جڑا گنا سسٹم احسرند ہے گا کہ انہ نو ان جتو جاگئے بنیاں اڑان شروع کرنگے نا پاکستان تے انہ کنوں آپاں مویاں مانگو آنگے جڑیاں سی یوٹیوب تے دوارے لے پا دے آنگے کبوتربادی آسان آسان ہو جائے دی ساتھا مقصدی میرا دے مقصدی کبوتربادی لے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم دوستو آپ بتانا بابا جی کی نہیں بابا جی کوئی سوال ہو رو ہے ان کے لئے لوگ بابا کی نار و مادی کی ہڈی سیم ہو کیا وہ جوڑا کمیاب ہو سکتا ہے دیکھیں اگر تو آپ نے برینڈنگ کے لئے لگانا ہے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دونوں سیم لگا لو لیکن آپ جب آپ نے اڑانے کا کرنا ہے نا تو اڑانے کے نہیں کرنے کے نہیں لازم لازم ہے کہ آپ ایک بڑی اڈی اور ایک چھوٹی اڈی لگاؤ یہ میرے ایک اپنا اپینین ہے میں کسی کی بات نہیں کرتا میں صرف اپنا جو میرا اپینین ہے میں وہ بات کرتا ہوں بس شہد خان بابا جی میں آپ کی پارٹی میں شمولیت کرنا چاہتا ہوں بڑی صاحب اپنا نمبر دے نہیں ہونا انہوں کو گل کرنا کوئی رافتہ کرنا جی جی دوستو ویلکم سب دوستو کو رضا ارمان ویلکم بھائی مشتاق فروغ بابا جی ڈا گریٹ عبدالحنان بابا جی آپ کی پارٹی میں شمول ہے جی ویلکم پارٹی میں آنے کے لئے ویلکم ہم کرتے ہیں بابا جی کو اتر کی چونگوں کا بھی کردار ہے اڑنے میں چونگیں چونگ 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 تو نہیں لکھی چونگ چونگ یہ سمجھتے سہی چونگ چونگ چلو اس اس ہاں چونگ نہیں ہے ہر چیز کا گردار ہے آپ کو بوتر کی ناک پر ٹیپ لگا دو ٹیپ لگا کر اس کو اڑا سکتی ہو کیسے اڑے گا اڑے گا گر جے گا چارہ سانت باند ہو جے گا ہر چیز ہے دیکھو اللہ کی بنائی مخلوق کوئی بھی ہے چرند ہے پرند ہے کوئی دنیا کوئی بھی چیز ہے وہ جو ہوتی ہے نا جی اس کے ہر چیز میں کوئی نا کوئی فنکشن ہے جو اللہ تعالی نے اس کو دی ہے جی عبدالحنان بابا صاحب بابا جی کو میرا سلام اسلام علیکم بابا سکترین ٹیم جاسم تینک جو بابا جی لاب جو جی دوستو دے دی ہے بابا جی کو آپ کا اسلام عبدالحنان صاحب شہزاد علی صاحب نرسل افتاب قریشی لاب جو بات صاحب اپنا نمبر سینڈ کر دو شہد خان صاحب میں نا سینڈ کر دوں گا آپ کو آپ کا مسینجر پر میسج کر دیں بابا جی تو آپ کو نمبر سینڈ کر دوں گا ماما تو نون جی لائیو دے بچے اپنا موبائل نمبر دے دے دیں اچھا جی شیک دیا لگا ہے لیکھ لو جی 0508755862 شہد دیکھوار بائی جی موبائل سدھا نہ رکھے اکرو سائیڈ بیچ رکھے اکرو پہ یوٹیوب پہ بڑی ویڈیو آئے کریں گے ٹھیک ہے جناب لو جی نیٹ موڑ گیا ساڑا ٹھیک ہو گیا بابا جی پارٹی میں جوائن کر دو میں کشمیر سے ہوں جی دوستو میں نے اپنا نمبر آپ کو بتا دیا ہے تو کشمیر میں مارا ہے نا ہماری پارٹی ہے نا ہمہم جب وہ کشمیر میں ماری پارٹی ہے آپ ان کے ساتھ کنڈریکٹ کروں بچ محمد آس اب خوان ہے بچے رک رہے نہیں ہیں باہر گر رہے ہیں لو فلائر ہے جوڑے تو چیمپین ہے بچے نہیں رک رہے لو فلائر ہے بچے جوڑا چیمپین ہے بچے بھی بہت ساتھ رہے ہیں انہوں نے باڑی سٹیکچر بچے چیک کرو غلط ہوئے گا لازم لازم نہیں کہ ماں باپ چیمپین نہیں ہوئے تھے بچے چیمپین نکلنگے یا بہت زیادہ کنمن نکلنگے انہوں نے باہر نہیں گرنگے انہوں نے باڑی سٹیکچر چیک کرو جوڑے گا لازم کوئی نہ کوئی پارٹ ہوئے گا ایک سال دے وچے لو فلائن دے وچے ایک بہت بری گل ایک سال دے وچے اوستاد جڑے نے او کبوتر اڑا جاندے بہت اچھے گولی لا کے یہ کر کے وہ کر کے تے بات دے وچے اللہ کوئی تزلٹ نہیں آدھا اسی بڑی جگہ تے دیکھے ایک جگہ تے سڈا اپنیاں نظران دے لال اسی آپ سڈا اپنا مطلب ایک کبوتر لگاتار انہیں پاکستان لیول دے وچاند کے انہیں جیتے دیکھتی بہت زیادہ اڑیا اور جیتے آ پاکستان لیول ہے جو اور آج جو گلیاں جو رول دا فرد ہے کہ انہیں کوئی بچہ نہیں اڑیا مطلب کدھی وہ کسے شگرد دے کار ہون دی یہ ماں دی اپی میل دی کدھی کسے دے کار ہون دی یہ لازم نہیں ہوتا جی ماں باپ چیمپئین ہے دے بچے چیمپئین صاحب بات صاحب مارے بھی شمولیت کروا دے پارٹے میں جی جناب ضرور پارٹی میں آپ کی شمولیت ہوگی انشاءاللہ محمد نفان صاحب نہیں ملک مباشر صاحب کی بازی نہیں اڑی کیونکہ ان کے طایعہ ابو فوت ہوگئے تھے اس لئے بازی ہیں اور کپ اف گیرہ کینسل کار دیا تھے کبوتر کی پنجوں کبوتر کے پنجوں کا قل ہے کبوتر کی کبوتر بازی دے سارے دوستانوں اسی کہنا جانے ہاں بتانا دسنا جانے ہاں کبوتر بازی دے بڑے حصول کبوتر بازی نے سمجھ لو کہ چار ستون نے جس طرح انسی ایک کمرہ دیوار یا کوئی چیز کھڑی کرنے انہوں نے یہ چارہ نکران دے ایسی انہی مضبوطی واسطے سریعہ ڈالنے یا کوئی چیز ڈالنے یا مضبوط کرنے یا چارے جگہ دے انہوں مضبوط کرنے یا پھر مکان کھڑا ہوں دے اس واسطے ہی میں سارے پرامانوں میں ریکویسٹ کران گا ہوں سب دے سب تو پہلے دے اپنا ایک اچھے استادہ انتخاب کرو جڑا تو انہوں پہچان دے الحمدللہ دی میں اپنے استادران دے پھولوں گا واسکندر صاحب بنا پھولو جس ٹائم دا سب تو پہلے لوگ کچھ چار ستون سامن دسے گا اسی ایک ٹائم دے کسی نے سامن دسیا چار ستونوں دے دیں جی کبوتر اچھے ہو نو وے یہ وے بڑیاں مطلب قسمت بڑیاں کھولیاں وہ کچھ بھی نہیں نکلے آباد اس تو بعد اچھا کیج ہونا چاہید ہے اس تو بعد اچھی اندھی فیڈ ہونی چاہید ہی کبوتر دی خوراک اس تو بعد اچھا اندھا محاوت ہونا چاہید ہے سب تو پہلے استاد سامن استادر لکتوں پہلے محروم رکھا گیا استاد جڑے دیں گولی پانی علی ٹورے میں اثر استادہ کمیں پہچان اور جوڑے لان گائیڈنس جڑی ہے مکمل رہنمائی کرنے میں تقریباً پچھلے سال تو کوئی ایسا دن کوئی ایسا لمحہ کوئی جوڑا لان تو لکھی جوڑا پہ توڑن تک الحمدللہ جی میرا رزنٹ میرے دوست دستک دین میں لوگ لائندے میں میرے پائی میرے بڑا دوست میرے بیار کار دین جس دوست میں چھاڑے کبوتر جن میں میرے کبوتر نہیں جوڑا کھلانے ان شاء اللہ جیتے ہیں جوڑا لاندہ کی جوڑا بناندہ سارا پاردہ ہر چیز دی رہنمائی نہ کیتی ہے یہ مطلب یہ میری خوش قسمتی ہے یہ میرا مطلب جوڑا اللہ پاہدہ کرم میں میرے تے انہا نے شفکدہ ہاتھ رکھیا دیں اپنی کبوتر بازی سلام گیا عمر جنگیر بابا جی کبوتر پرواز کی واپسی پر اگر بگڑ جائے تو کیسے سنبھال کریں ٹیمپریچر ابھی ابھی نظیم نے کیا بات کی ہے آپ اس کی بات پر دھیان کرو کہ اچھا استاد کر دخاو کرو آپ یہ باتیں جو آپ لوگ پوچھتی ہو نا جی کبوتر کو کیسے سنبھالیں اور یہ کیا کریں دیکھو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ نے اکسفرڈ یونیورمسٹری کی کتابیں لا کے اپنے گھر میں رکھ لی ہیں پڑھنی آتی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو کبوتر ایک کتاب ہے تو اس کو پہلے کوئی ٹیچر تو ڈھونڈو جو اس کو آپ کو سکھائے یہ فیس بک و وارس اپ میں آپ کو ٹپس مل سکتی ہیں لیکن آپ کو نا مکمل رہنمائی مکمل رہنمائی کے لیے تو آپ کو پہ ٹیچر پکڑنا پڑے گا بغیر ٹیچر کے آپ کیسے رہنمائی ہوگے مسلوم سنجو میرا نیٹ پرابلم کر رہا ہے میرا سوال پوچھ لو بھائی جوڑے کتاب بٹھانے کی کوئی سپیشل نشانی سپیشل نشانی یہی ہے میں جو آپ کو پہلے بھی بات بتاتا ہوں کہ کوئی آپ کے طرح سے اچھا کوئی شام تک کی پروازیں دے کر اور اچھا اڑاوہ کبوتر مل جائے شام تک کی پروازیں دیویں کہیں سے مادی مل جائے اور ان کو آپ لوگ ان کا تال میل جو ابھی استاد ندیم صاحب نے بتائی ہیں باتیں ان کا تال میل بناو یہ نہ ہوگے اتنے چوڑے پر کا کبوتر تو اتنے پر چوڑے کی پروازیں پکڑ گئے تو بولو جی یہ تو شام شام اڑے میں ہیں دونوں تو ان کا تال میل لگانا ہے ایک پر بریگ لگانا ہے ایک چوڑا لگانا ہے پھر اس میں جو جسم دیکھنے ہیں ان کی ہٹیاں دیکھنی ہیں ان کی دمیں دیکھنی ہیں پرو کا سٹائل دیکھنا ہے نسلیں دیکھنی ہیں کون کونسی ہیں سارا کچھ دیکھیں آپ جوڑا لگاؤ گا تو پھر تال میل بیٹھے گا میں نے اس لئے تو تھوڑے ٹیپ پہلے یہی بارت کہی ہے کہ اچھے استاد کا انتخاب کرو گے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ آپ کو صرف بتا سکتے ہیں فیس بک پہ بھی یو ڈیو پہ بھی اور جو تجربہ کار استاد یا سینئر استاد یا رہبر جو چیز وہ تو انہیں سمجھا سکتے نکو رہا کہ اسی صرف کوشش کر سکنے ہیں وہ تو انہیں سمجھا سکتے اچھے طریقے بنا بابا جی ڈاکٹر آرف خان ہے بابا جی کبوتر واپسی پر اکثر چھاٹے چھوڑ جاتے ہیں جب زیادہ ٹائم لگا کر آئیں یا گل جاتے ہیں یا کسی اور کے پاس بیٹھ جاتے ہیں یہ کیا وجہ ہو یہ بنائید وہ زیادہ دکھتے ہیں اور اس جانرے کو مجڑے سے کیفر یہاں اور نہیں راہو ہے یہ بوطر کوز نہیں ہوں محافتہ کیا ہے تجارہ اور محافتہ کام ہے ممکمل وستاد ونہا پر محافتہ انہیں بوطر بنا ہے محافتہ مطلب نہیں کہا найдے رہا ساتھ دیا محافتہ کام پورا یعنیہ گھنیم محافتہ ڈیونیسی انہوں نے محافتی پوری ٹریننگ کروا رہے ہیں ہر قسم دی تو جو سیرے کٹ دا بار کبوتر میں پتہ لگ جانتا ہے انہوں نے دو کبوتر نہیں آجا یہ ٹلے نہیں وہ پڑھ کر انہوں نے اندر کر دیتا ہے یہ تباہ نے در دے گئے کبوترہ جائے صلاح و عزدگان ماشاءاللہ بابا جی ہاں جی منان بھئی ٹھیک ٹھیک ہے لقبندر سنگھ ایک سوال اور بابا جی اگر کبوتر اپنا ویٹ کام کار جائیں اڑ کر آئیں تو ان کو مرگیوں بارے فیلڈ ڈال سکتے ہیں نہیں انہوں کو مرگیاں لینا پاؤنا دے کتے یا لیا پاؤنا یہ ہو گیا تو انہوں وہ مرگی گوش کھان دے یہ کہتے ہیں کبوتروں گوش کھان دے دیکھے ہیں ہزار بندے ایک کام اُلٹا کر جاتے ہیں مرگیاں لی فیلڈ تو کتے انہوں پاس ہڑ دے اگر کتے نے بکری سے مجھے فرقی کوئی نہیں گا مجھے فرقی کوئی نہیں گا مجھے فرقی کوئی نہیں گا کہاں کھان دے بچے بہت اچھے ہیں اور لے تھے ایک جوڑا ہی اور جوڑے ہیں بچے بہت زیادہ کمنٹ بابا جی کبوتر کا پر اگر کٹ دو تو کبوتر کو کچھ نقصان ہوتا ہے کیا نقصان ہوتا ہے مطلب کیسے مگر پر کٹ دے ہیں پر کٹ دے ہیں آن ریٹین دیویچ کھوڑے دیویچ اگر پر کٹ کر رکھئے بہتر ہے کہ کبوتر سر پر روے فٹنس رہنگی جار وٹے اچھے ہو میرے پر کوئی مارا بھی تھی ہوتا ہے ایسی پہلے بھی ایک ایک گلد اسی سی کہ کیج اچھے کر جس طرح انسان اچھا کر لائک کردے ہیں کہ میری خوبصورت کوٹھی ہوئے جس طرح انسان لائک کردے ہیں لاؤڑ ہے پریندھیں بھی اس ترہی لائک کردے ہیں اچھا اچھا میں آتا ہوں پہ کچھ نہیں ہوتا پار کٹ دے ہیں اوہ جو چھٹ دے ہیں مٹی مٹی کھان مٹی کھائے گا جو زہیپل عمر اصطاد نے میرے بابا ایمی باتی والا پاکستان چھاڑکے انڈیا تھی کرویوں نہاں نہاں زہیپل عمر اصطاد نے محترم سی پاکستان ہسٹری دے ویچ اگر لوہ فلائنگ دے ویچ بابا ایمی آلے جس جس دے کار دے کبوتر پین ہوئی ہی کبوتر اچھی ہے ایک دوست ہے بابا جی کبوتر کی نوک چھوٹی اچھی ہوتی ہے یا بڑی دونے اچھی ہوتی ہیں دونے اچھی ہوتی ہیں دیکھو اب جس طرح کے ہر کے ہر انسان کی نیک اپنی اللہ پاک نظر میں فطر و درو کوالٹی رکھی ہے اب افریقہ والے انسان بھی اچھی ہیں چینیز بھی اچھی ہیں چینیز بھی اچھی ہیں پاکستانی بھی اچھی ہیں انڈیا بھی اچھی ہیں یہ اللہ پاکی دین ہے سارا کچھ نا چھوٹی نوک بھی اچھی ہے بڑی نوک بھی اچھی ہے ہاں ہم اس سال ہو کہتے ہیں یہ انہی نم ہو رہا ہونا جیتا ہے کبوتر تا انہی نم ہو رہا ہونا جیتا ہے اب زیادہ لو فلایر کبوتروں کے اتنے دنے مورے ہوتی ہیں ہائی فلایر کبوتر ہے تیڈی کبوتر ہے یا فروزبوری کبوتر ہے وہ اتنے دنے نوک کے کبوتر ہے بہت اتنے دنے کھام میں ڈالتے ہیں یا پھر تو بات ہی ختم ہوگی ساری کیا کبوتر کے آنکھ سے اس کی تمام خوبیوں اور کھامیوں کا پتہ لگا سکتے لگایا جا سکتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں میرے نزیق نہیں تو اسی اگر فلاسفر ہے تو تو اسی لگا سکتی ہو میرے نزیق نہیں میں کہنا جی کبوتر پورا انہید ہے اکھ بھی اچھی ہونے چاہی دیئے ننوک بھی ٹھیک ہونے چاہی دیئے انہیں پار بھی اچھی ہونے چاہی دیئے نہیں سب تو مین چیز کبوتر سے بھی چوندی ہے اڈی ہوندی ہے جس کبوتر بھی اڈی اچھی ہی ہے کیونکہ برداز انہیں سارا کوئی اڈی دیئے کرنا ہے آواز ہی سارے تپیڑے ہوا اڈی دیئے ہی پہنے نہیں بابا جی نواز سیدہ انڈیا سے بابا جی میں انڈیا سے ہوں ایک سوال ہے آپ سے ہمارے کبوتر اسمان جانے کے بعد اوپر سے نہیں آتے تھوڑے نیچے ہو کے آتے ہیں تو آپ کو اس بات کی پیروشنی ڈالیں کیسے کبوتر میں یار میری بات سنو میں کوئی جادو کرتا ہوں نہیں میرے بھائی ٹھیک ہے نا یہ تو آپ ایسا سوال کر رہے ہو کہ ڈاکٹر صاحب کو بندے نے کال کی انہیں کہا ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں مجھے دوائی دے دو ڈاکٹر صاحب سے پوچھے گا بھائی تمہیں کیا بیماری یہ ہے سر میں درد ہے تمہارے پیڑ میں درد ہے پاؤں میں درد ہے فیور ہے زکام ہے نزلہ ہے کیا تم کیا پرابلم کیا ہے تمہیں ٹھیک ہے یا وہ کہے گا اس پاس چھوم منتر موکل بیٹا ہوا ہے وہ کہے گا ہاں وہ فلانی نے پردوائی یہ لوگ گناس ہو گئی اور بھائی کبوتر تمہارے ہیں نہ میں نے وہ کبوتر دیکھے نہ مجھے پتا مجھے کوئی چھوم منتر پتا چا جائے گا میں بتا دوں تمہیں کہ یہ کبوتر اوپر سے کیوں نہیں آ رہے ہاں ہاں جو ہائی فلائر ہمارے کبوتر ہیں تیمبریچر زیادہ ہوتا ہے کی پورڈ میں دانا ہو تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اگر کبوتر کی پورڈ میں دانا ہے اس کو اپنے پلٹا کے نہیں اڑھا یہ کبوتر کے چانسز نائنٹی پرسنٹ ہے کی ضائع ہو جائے گا یہ تو ایک بات ہے لیکن آپ تو آپ نے کون دن نسلے کیا کی طریقے سے اڑھا رہے ہوں مجھے کیا بتا جی شاید اقبال بھائی پوچھیں آپ سوال کیونکہ بہت سارے ویوز نے اور کمنٹس آ رہے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میں صحیح تو معذرت اگر اسطاز سے سب سکھنا ہے تو آپ کیا ہیلپ کر رہے ہو گریبوں کی میں کی ہلپ کر رہا ہوں میرے بھائی میں کوئی بھی ہلپ نہیں کر رہا جن کی ہلپ کر رہا ہوں ان کو بتا چاہ رہا ہوں ان کو بتا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا ابھی پیچھلے دن وہ آپ کا وہ شگیرت بنایا ہے چیمپنگن ٹیکس لا کا جیٹ چیمپنگن آسد کشمیری بابا جی تیز پار جیٹھ میں کامیاب ہیں دیکھیں تیز پار کبوتر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کبوتر باز بہری سے بچے ہیں سلو پرواز کا کبوتر جو ہوتا ہوتا نا اس کو باز بہری بہت پکڑتی ہے تو تیز پر کا کبوتر اس لیے بنایا جاتا کہ باز بہری اس کو کم پکڑیں جیسے اب لو فلایر کبوتر ہیں نا ان کے پر زیادہ تر کبوتروں کے جونسی ہیں نا وہ تیز ہوتے ہیں اس سارا دن ایسے فلائن کرتے ہیں تیز کندے سے نا اور وہ باز بہری کے ہاتھ بہت کام آتے ہیں جو ہمارے ہائی فلایر کبوتر ہیں یہ باز بہری یہ بلکل ہم بلکل سلو پرواز بناتے ہیں جو کھڑے ہوکے کھڑنے والے حرام راہ سے چکر لینے والے بعض اس لئے اس لئے اللوحی کے لئے بات غلط کے لئے رہے لئے جبyectہ کبوتریں ہونڈے تیاری تا معلی تھی جسیہ ایک کبوتر میں جسے میککنے ڈلو concertsین ڈلو そب مشاول کرلے تیوری ہے کہ جیڑا کبوتر بازدے ہاتھ لوگ لائیں گا آجاوے انہوں اسی کبوتر نہیں اچھا تسلیم کاملے ساستے ساڑے کبوتر لو ویڈ ہوندے ہیں اندار پر تیز ہوندے ہیں وہ بہت اچھی پرواز اور سپیڈ نہ کردے ہیں کہ وہ مطلب ہوا دے نالویں لڑ سکتے ہیں بارش دے نالویں لڑ سکتے ہیں اور تپش دے نالویں لڑ سکتے ہیں ٹھئی وہ تیبیر دے ہاتھ بھی نہیں آگا نہیں آئے گا تو جی دوستو آج کی اس لاس گفتگو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ دوستو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے جو جن دوستوں کے جواب نہیں دیئے تو معذرت اللہ حافظ